بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقندوا من رحمت اللہ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّلُمَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَحِيمُ بزرگانِ محترم بھائی و بزرگو دوستو رمضان کا آخری حصہ گزر رہا ہے ابھی بس دو چار دن باقی رہ گئے ہیں ستائیسویں شبی گزر چکی اور ستائیسویں روزہ آج جاری لوگ عام طور پر رمضان گزرنے سے پہلے ہی رمضان کو رخصت کر دیتے ہیں رمضان ابھی جانا بھی نہیں چاہتا لیکن ستائیسویں شب کو لوگ نماز پڑھنے کے بعد وہیں سے رمضان کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں بہت ساری لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ترابی چھوڑ دیتے ہیں بعض تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ رمضان تو وہ دولت ہے کہ اس کی فکر میں طلب نے ہمارے اصلاف چھے چھے ماہ تک انتظار کر دیتے ہیں کب آئے گا رمضان کب آئے گا رمضان اور جب آتا تھا تو بڑی عبادت ریاضت مجاہدہ کر دیتے ہیں اور پھر جب چلا جاتا تو افسوس کر دیتے ہیں لیکن ہم میں بہت سے ایسے ہیں کہ رمضان کے جانے سے پہلے ہی رمضان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے بہرحال رمضان کے آخری ایام گزر رہے ہیں اس کے اندر ایک اہم مضمون آج آپ کے پیش نظر کرنا ہے اور وہ ہے توبہ اور استغفار اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر و جد و جہد و جست جو رمضان کا مہینہ اسی لئے آتا ہے کہ ہم اللہ کو رازی کر لے اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لے چنانچہ یہ مضمون ایک حدیث کے اندر بارید ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر کے قریب تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین فرمایا پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کے بھی آمین فرمایا اور پھر تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھ کر آمین فرمایا حالانکہ آپ کا معمول ایسا نہیں تھا اگر اللہ کے نبی روزانہ اور ہمیشہ ایسا کرتے تو ہر خطیب کے لیے یہ سنت ہو جاتا کہ جب بھی پہلی سیڑھی پر دوسری سیڑھی پر تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین 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 کہہ کے جایا کرے لیکن معمول ایسا نہیں تھا اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہی خطبے کے بعد حضراتِ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول آمین آمین کہہ کر اپنے قدم مبارک ممبر پر لکھتے گئے اس کی کیا حکمت ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے جبریل کو پایا یہاں جبریل موجود تھے جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس آدمی کو ہلاک کر تباہ کر جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرک کا سامان نہ بنا لے میں نے اس کے امبر آمین کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ وہ آدمی ہلاک و تباہ کر دیا جائے جسے بوڑھے والدین نصیب ہو اور وہ ان کی خدمت کر کر اپنی جنت نہ بنا لے میں نے اس کے اوپر آمین کہا تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ وہ آدمی ہلاک و تباہ ہو جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے میں نے اس کے اوپر بھی آمین کہا یہ حدیث ہے فضائلِ آمال کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور آپ نے بار بار اس کو سنا ہوگا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جبریل دعا کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی فربا رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ آدمی ہلاک ہو تباہ ہو جسے رمضانِ مبارک کا مہینہ مل جائے لیکن وہ عبادت کر کر ریاضت کر کر مجاہدہ کر کے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ بنا لے اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا جبریل کی دعا مقبول ممبرِ رسول پر ممبرِ رسول کے قریب مسجدِ نبوی میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ دعا تو مقبول ہی مقبول ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کا آمین کہنا کہ اس کی قبولیت کے لیے ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رمضانِ مبارک پائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان بنا لے یعنی اپنے گناہوں سے پاک ہونے صاف ہونے اور مجلہ اور مصفہ ہو جانے کا انتظام کر لیں یہ انتہائی ضروری ہے اور دنوں میں بھی ضروری ہے لیکن رمضان کے اندر تو بہت ہی اہم ہے ہر وقت مومن کو توبہ استغفار برابر کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو گناہ صاف ہوتے رہیں گے یہ تو گناہ نہ کرنا ہے اور دوسرے اگر کبھی ہو جائے تو اس پر اللہ کو رازی کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے خدمے میں پڑی ہے اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے یہ فرما دیجئے میری طرف سے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کے نتیجے میں گناہ کر 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 اپنے آپ کو انہوں نے تباہ کر لیا ہے اسرفو علیہ انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ کیونکہ اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتے انہو ہوا الغفور الرحیم بلا شبا اللہ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے کہ بندوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کا دربار ہما وقت کھلا رہتا ہے صبح ہو شام ہو دوپہر ہو دن ہو رات ہو چوبیس گھنٹے اللہ کا دربار کھلا ہے بندے آئیں اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مومن ہوئے مسلمان ہوئے لیکن جب انہوں نے ہجرت کرنی چاہی تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان پر برا ظلم اڈھایا اس ظلم کے نتیجے میں وہ ڈاما ڈول ہو گئے یعنی ایمان کے اوپر برقرار رہنا ان کے لئے مشکل ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر وہ مایوس ہو رہے تھے کیا کریں ایک طرف ظلم کی یہ انتہا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اسی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد تک کئی آیتیں نازل ہوئی اور ان کے اندر ان کو بتایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی اللہ زینہ اصرفو جنہوں نے اپنے دلوں پر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کر کر اور دعوان ڈول ہو کر فتنے میں مبتنا ہو کر جن لوگوں کا یہ حال ہو گیا ان سے کہہ دیجئے لا تقنط امر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جب اے آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھنا جانتے تھے عرب لوگوں کے اندر لکھنے کا رواج کم تھا لکھنے والے بھی بہت کم تعداد میں پائے جاتے تھے اور جو لوگ لکھنے والے تھے ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے ان آیتوں کو لکھا اور ان لوگوں کے پاس میں بھیج دیا جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا جب یہ آیتیں ان تک پہنچی تو پھر ان کو بڑی تسلی ہوئی اور پھر انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کر ایمان خبول کیا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی وحشی کون ہے آپ کے علمے ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتی محبوب ترین اور معزز ترین چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور بہتی دردناک طریقے پر قتل کرنے والے ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے وحشی کو تیار کیا تھا کہ تم کسی نہ کسی طریقے پر امیر حمزہ کو قتل کر دینا اور ان کو بہت بڑا انام دینے کا وعدہ کیا اور جب انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دیا شہید کر دیا تو یہ ہندہ آئی اور ان کا ایک ایک عزو کاٹ ڈالا آنکھ ناکھ ہاتھ پیر جدہ کر دیا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا اور سینہ سینے کے اندر سے دل کو نکالا اور غصے کے مارے اس کو بھی چبا ڈالا اتنا غصہ تھا اس قدر وحشتناکی تھی ختمناک صورتحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے اس کو دیکھا تو آپ پر ایسا غم تاری ہوا ایسا غم تاری ہوا کہ کچھ نہ پوچھو اس کے بعد یہ وحشی یہ تو واقعہ ہوا تھا جو ہے غزوہ احد میں غزوہ احد دوسری بہت بڑی جنگ ہے جو کفار مکہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہوئی تھی اس واقعے کے بہت بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ کو فتح کیا اور آپ دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہو گیا تو وہاں سارے کے سارے وہ لوگ سامنے موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھی بڑا ظلم ڈھایا تھا وہ سب وہاں پر موجود تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور کہا میں وہی کہتا ہوں آج جو کہ میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے ایک فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا لیکن کچھ لوگ جو بہت ہی زیادہ بترین دشمن تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان کے دماغ میں آیا کہ ہماری تو معافی ہو نہیں سکتی اب ہم مل جائیں ان کی ہاتھ تو ہمارا تو حشر بہت برا ہوگا اسی ہے کہ اتنی تکلیف پہنچائی تھی اس قدر ظلم کیا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں انہی لوگوں میں ایک وحشی بھی تھے وہ ابھی بھاگ کے کہیں چلے گئے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ لگو لیکن کسی نے ان کو بتایا کہ تم کس خام خیالی میں ہو کس غلط فہمی کا شکار ہو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں ہے وہ تو بہت بڑے بڑے دشمنوں کو ماف کر دیتے ہیں تمہارے سے بھی بڑے دشمنوں کو ماف کر دیتے ہیں اس لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور جا کر معافی مانگ لی گی تو وحشی کو ذرا سی ہمت ہوئی اور وحشی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آمدس میں اور آ کر سب سے پہلے یہ کہا کہ میں بہت بڑا گنے گار ہوں میں منہ بہت آپ کو ستایا ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جب تک کہ میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے اور میں اللہ کا کلام نہ سلو میں آپ کی جبار میں ہوں میں آپ کے امان میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے میری امان لی ہے تو میں تم کو امان دیتا ہوں اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی ان کے بارے میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا اس کے بعد استثناء آیا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَلَانَ آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے وہ بندے جو میرے محبوب ہیں یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو کسی کو بے وجہ قتل نہیں کرتے اور زناکاری نہیں کرتے جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان کو بڑا عذاب ہوگا جبل عذاب ہوگا لیکن جو بندے توبہ کر لیں ہم ان کو معاف کر دیتے وحشی کہنے لگے میں نے تو بتوں کی پوجہ بھی کی ہے میں نے تو امیر حمزہ کو قتل بھی کیا ہے اور لوگوں کو بھی قتل کیا ہے اور میں نے زندگی میں زنا بھی بہت کیا ہے اور اللہ یہ کہہ رہے کہ ماف کر دوں گا ماف اللہ ان کو کرتے ہیں جو توبہ کر کے ایمان لائیں میں ایمان تو لے آوں گا لیکن اللہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے نیک عمل کرتے رہے لیکن میری زندگی میں میں نیک عمل نہ کر پایا تو میرا کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وحشی نے کہا میں آپ کی پناہ میں اس وقت تک ہوں جب تک کہ دوبارہ کوئی آیت نازل نہ ہو جائے قرآن مجید کے اندر پھر دوسری آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے اس کے اندر فرمایا ان اللہ یغفرو ان اللہ لا یغفرو ایش رک بہی ویغفرو ما دون ذالک لمن یشا اللہ تعالی شرک اور کفر کرنے والے کو معاف نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ان اللہ لا یغفرو ان یش رک بہی ویغفرو ما دون ذالک لمن یشا اللہ جس کو چاہے کفر و شرک کے علاوہ کچھ گناہ کیا ہے تو سب معاف کر دیں وحشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی دیکھو تمہارے بیرے میں یہ آیت آئی وحشی کرنے کہنے لگے کہ اس کے اندر تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے اگر اللہ نے مجھے نہیں چاہا تو میرا کیا ہوگا اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دیں گے جس کو اللہ چاہیں گے اگر اللہ نے میرے بارے میں نہیں چاہا تو پھر میرا کیا ہوگا اس لئے میں آپ کی جبار میں اس وقت تک ہوں جب تک کہ مزید کچھ اور رہنمائی مجھے نہیں مل جاتی اس کے بعد تیسی آیت کریمہ نازل ہوئی تیسی آیت وہی نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی تھی قُلْ يَا عِبَادِيَا اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّرُوا بَجَمِعَىٰ اے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تمہارے سب گناہ ماف کر دیں گے تب انہوں نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں ایمان لائے اور سچے و پکے مسلمان بندے ہو گئے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ایک بات فربائی کہ وحشی تمہارے سارے گناہ ماف ہو گئے اللہ نے تمہارے بارے میں تین آیتیں نازل کی یہ بار بار سوال کر رہے اور اللہ آیت نازل کر کر کے ان کو تسلی دے رہے دیکھو اللہ کی رحمت بھی کیسی رحمت ہے اتنا بڑا ظالم آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا زندگی بھر دین اسلام کی مخالفت کرنے والا حضرت امیر حمزہ کو وحشیانہ طور پر قتل کرنے والا لیکن جب وہ آیا اللہ کے دربار میں اللہ آیت پر آیت آیت پر آیت نازل کر رہے کسی طرح یہ بندہ مومن ہو جائے قبول کر لے اور جہنم سے آزادی کا پربانہ اس کو مل جائے وحشی کرنے لے کہنے لگے اب میں لاتا ہوں ایمان اللہ کے نبی نے کہا تمہارے سب گناہ ماف ہو گئے اور میں بھی تمہارے سے راضی ہو گیا اللہ بھی تمہارے سے راضی ہو گیا لیکن دیکھو وحشی جب میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں جب تم میرے سامنے آؤ تو مجھے میرے چچا کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ سارا نقشہ میرے ذہن کے اندر گھومنے لگتا ہے جس سے مجھے بڑی عذیت اور بڑی تکلیف گزرتی ہے میں تم سے راضی ہوں لیکن صرف تمہارا چہرہ دیکھنے سے چونکہ یہ چیزیں مجھ کو یاد آ جاتی ہیں اسے میں تم سے کہتا ہوں کہ کبھی مجھے اپنا چہرہ نہ دیکھا وحشی نے کہا کہ بہت ٹھیک لیکن اللہ کے نبی کے زیارت کو ان کا جیوی چاہتا تھا تو کیا کرتے تھے کہیں کونے میں بیٹھتے تھے ایسی جگہ بیٹھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں تو وہ نہ آئیں لیکن وہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیا کر رہے ہیں اس طرح ان کی زندگی گزری یہ واقعہ سنانے کا مقصد اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا گنے گار ہو اللہ ماف کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ مہینہ مافی کا مہینہ ہے استغفار کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ کے طرف سے مغفرت کا پروانہ بانٹے جانے کا مہینہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت کا عشرہ ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں جو بندے ہمیشہ ہمیشہ عبادت میں ریاضت میں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں پہلا عشرہ آتے ہی ان کے اوپر رحمتوں کی بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے پہلا عشرہ رحمت کا یعنی ان لوگوں کے لئے رحمت ہو جاتی ہے جو ہمیشہ دین پر رہتے ہیں عبادت ریاضت میں رہتے ہیں اور جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو جو بندے رمضان کے علاوہ دنوں میں گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ رمضان میں اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہفتہ اس طرح جب گزارتے ہیں اللہ کی طرف سے دوسرے عشرے میں ان کے لئے مغفرت کا سامان تیار کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندے اپنے گناہوں سے استغفار کر کے توبہ کر کے میرے دربار میں آ چکے ہیں اس یہ دوسرے عشرے کے اندر ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہوتے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے اور ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ بندے بھی جب رمضان میں ایک عشرے کے بعد دوسرا عشرہ اور دوسرا عشرہ گزار کر تیسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے رہتے ہیں اپنے بڑے سے بڑے بتر سے بتر گناہوں کے لئے معافی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے کے اندر ان کو بھی جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے ہیں یہ ہے رمضان کی برکت تو بھائیو یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے ہم بھی گنے گار لوگ صبح گناہ شام گناہ چلتے گناہ پھرتے گناہ بولتے گناہ کرتے گناہ اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ پر بڑے حالات ہیں ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ناراض کر رکھا ہے بے شمار لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بے شمار لوگ ہیں جو گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اللہ کی دولتیں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات دن ہمیشہ بے شمار نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے لیکن کھا کھا کر استعمال کر کر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے چلے جاتے ہیں دیکھو یہ ہوا کس نے مرائی اللہ نے عطا کی ہے اللہ نے پیدا کی ہے ہمارے لئے فراہم کی ہے روشنی کا انتظام ہے صبح میں سورج نکلتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے رات میں چاند نکلتا ہے یہ اللہ کی نعمت کس نے بنائی یہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کھانا کون دیتا ہے ٹینے کو کون دیتا ہے پھر ہمارے اپنے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا آنکھیں رکھی ہیں زبان رکھی ہیں کان رکھے ہیں دل رکھا ہے یہ ساری کے ساری اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہم اللہ کی لینے کے باوجود انہی آزائے خدا بن آزائے آزا جو اللہ نے عطا کیے ہیں انہی سے ہم اللہ کی نافرماری کرتے ہیں آنکھ اللہ نے دی لیکن اسی اللہ کی نعمت کو اللہ کو ناراض کرنے میں خرش کر دے اللہ نے کان دیا اسی اللہ کی نعمت کو غلط باتیں سن سن کر غلط چیزیں کان میں ڈال ڈال کر اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر دے ہاتھ اور پیر اللہ نے عطا کیے لیکن انہی ہاتھ اور پیر سے وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے بھائیو اس حال میں سوچنا چاہیے اللہ ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا کانوں کا غلط استعمال زبان کا غلط استعمال دل کا غلط استعمال چیزوں کا غلط استعمال اور چیزیں لے لے کر استعمال کر کر جو قوت آتی ہے جو طاقت آتی ہے اس طاقت کا غلط استعمال اور اللہ کی نافرمانی میں اس کو خج کرنا اس کے وجہ سے کتنا اللہ کو ناراض کی ہوتی کافر بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں مومن بھی اللہ کافر مانتا نہیں ہے لیکن مومن کہتا اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں اے اللہ میں تیری مانتا ہوں اے اللہ میں قرآن کو مانتا ہوں اے اللہ میں تیرے نبیوں کو مانتا ہوں ماننے کا اقرار کر کے پھر نہ فرمانی کرتا ہے جو مانتا ہی نہیں کافر بدبق اللہ اسے دنیا میں جو دینا دے دیتے ہیں حکومت بھی دے دیتے ہیں طاقت بھی دے دیتے ہیں نعمتیں بھی دے دیتے ہیں سب کچھ ان کے دے کر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے ہم نے جو کچھ دینا تھا ان کو دنیا میں دے دیا دنیا ہی ان کی جنت ہے لیکن بھائیوں مومنوں کا مسئلہ ایسا نہیں اگر ہم نافرمانی کرے اگر ہم بے ایمانی کرے اگر ہم بددھیانتی کرے اگر ہمارے ہاں بھی شراب نوشی ہونے لگے زناکاری کا سلسلہ جاری رہے غلط حرکتیں ہوتی رہے امانت میں خیانت جاری رہے حلال و حرام کی تمیز نہ رہے اور زبان کا غلط استعمال ہونے لگے ہاتھ پیر کا غلط استعمال ہونے لگے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اور دنیا کے اندر مومنوں کو اس کی وجہ سے تنگی میں ڈال دیا جاتا ہے آج جو صورتحال ہے سوچو غور کرو دنیا ہمارے لئے تنگ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو احساس کچھ نہیں وہ اپنا کھانا وہ اپنا پینا اپنا پہننا اپنی اولٹی سی دی جو کچھ کرنا ہے وہی کرتے چلے جا رہے ہیں کبھی یہ سوچنے کو تیار نہیں حالات اتنے بگڑے ہوئے کیوں ہیں ہندوستان ہمارے لئے تنگ کیوں ہے دنیا ہمارے لئے تنگ کیوں ہے یہ حالات یہ مسائب یہ پریشانیاں امت مسلمہ کے لئے کیوں آ رہی ہے ان کے گھر محفوظ نہیں ان کے مدرسے محفوظ نہیں ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ان کی جانے محفوظ نہیں ان کے اموال محفوظ نہیں یہ صورتحال کیوں پیش آ گئی بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اللہ نے فروایا بحر و بر میں خشکی اور تری میں دونوں جگہ پر فساد پرپا ہو گیا کیوں؟ بیما قصبت ایدی ناس لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کے نتیجے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے اپنے ہاتھوں سے حالات کو چینج کیا ہے اور اگر پھر حالات کو اچھے کرنا ہے تو وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے آمال کو اچھے کر لیں اپنے حالات کو اچھے کر لیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں لگ جائے توبہ کرے استغفار کرے حالات کو بدل دے اور نماز پڑھنا شروع کرے ذکر تلاوت کے احتمام کیا کرے گناہوں سے اپنے آپ کو بلکل باز رکھے نہ ہاتھ کا کوئی گناہ ہو نہ زبان کا کوئی گناہ ہو نہ دل کا کوئی گناہ ہو نہ آنکھ کا کوئی گناہ ہو تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یہ ہے توبہ کا مفہوم یہ توبہ کا مفہوم نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کر کہہ لے اے اللہ توبہ 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 اور با لوگ ہاتھ کو ایسا مار بھی لیتے ہیں اپنے گالوں پہ مار لیتے ہیں یہ گالوں پہ مارنا کچھ نہیں ہے اپنے دل پہ مارنا ہے اصل میں تو دل تو وہی ہے صرف زبان سے کہہ لیا توبہ توبہ یہ توبہ نہیں ہے توبہ کی حقیقت ہے اپنے ماضی پر اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا ہونا اور فیلفور گناہوں سے باز آ جانا اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا پک کے عظم کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا کہ گناہ کے قریب نہیں جاؤ یہ ہے توبہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے استغفار کسرس سے کرنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے اور پھر جب رمضان گزر جائے تو رمضان کے گزرنے کے بعد رمضان کے جیسا ماحول پر قرار رکھنا ہے یعنی رمضان میں ہم گناہوں سے جیسے بچتے ہیں سال بھر گناہوں سے بچنا ہے بھائیوں رمضان آتا ہے ہم کو اور آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے گناہوں سے چھٹکارا پانے کی ٹریننگ اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی ٹریننگ اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کی ٹریننگ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے اس میں ٹریننگ دی گئی کہ دیسے تم نے کھانا چھوڑ دیا جیسے تم نے پینا چھوڑ دیا جیسے اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیا اب حرام خواہشات کو زندگی بھر کے لیے چھوڑ دو لیکن لوگوں نے رمضان کا مقصد ہی نہیں سمجھا روزوں کا مقصد ہی نہیں سمجھا انہوں نے سمجھا کہ بس جناب رمضان آیا ہے تو کچھ بھوکے رہ جانا ہے اور جب رمضان چلا جائے تو وہ سب کچھ کرنا ہے جو کہلے بھی نہیں کر دیتے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ رمضان کا مقصد نہیں یہ رمضان کا الٹا مطلب لے لیا گیا کہ رمضان میں چند دن کھانا پینا تو بند کر دیں گے جو ہی رمضان جائے گا آنکھ کو بھی کھول دیں گے اور زبان کو بھی کھول دیں گے کانوں کو بھی کھول دیں گے ہاں پیر کو بھی کھول کے چھوڑ دیں گے یہ بالکل جو ہے جانوروں کی طرح ہو جائے شیطانوں کی طرح ہو جائے شیطان بن جائے جو جو کام شیطان کرانا چاہے وہ ہم سے کراتا رہے بھائیو بزرگو اگر ہم نے رمضان کا اتنا ہی مقصد سمجھا ہے تو ہم نے بہت غلط مطلب سمجھا نہ اللہ کو سمجھا نہ اللہ کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہو فرمائے کرتے تھے رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے رمضان کے بعد ایک بڑا روزہ شروع ہوتا ہے رمضان میں چھوٹا روزہ یہ ہے کھانا بند پانی بند جائز خواہشات پر پابندی لگا دی گئی اور وہ بھی دن دن کے اندر رات میں تو آپ کھا سکتے رات میں ملا نہیں صرف دن دن کے اندر ملا یہ چھوٹا روزہ لیکن اس چھوٹے روزے سے مقصد ایک بڑے روزے کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے اور وہ بڑا روزہ یہ ہے کہ زندگی بھر حرام سے بچو زندگی بھر گناہ سے بچو زندگی بھر اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر لو زندگی بھر کے باستے اپنے دلوں کی صفائی کر لو اس کے لیے رمضان مبارک بھیجا گیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان ابھی گزرنے والا ہے ختم ہونے والا ہے دو تین دن جو رہ گئے ہیں اس کو ہم استفار کی کسرت کے ساتھ توبہ کی کسرت کے ساتھ اللہ کو ملانے کی پوری پوری جد و جہت کرے روئے گڑ گڑائے مافی طلب کرے اور اپنے حالات کو درست بھی کر لے تاکہ یہ حالات جو پوری کائنات کے اندر اس وقت میں بڑے بتری بیدہ ہو گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی درست برباد ہے جب ہم درست ہو جائے گے اللہ حالات کو درست فرمائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی کر لے بھائیو کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے عام طور پر اس وقت لوگ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں اس کام کو کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی ہمارے اختیار میں یہ ہے ہم اپنے آپ کو بدل ڈالے جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں کم سے کم وہ احق کر لے کہ ہم نے رمضان جیسے پاکیزہ ماحول میں گزارا رمضان ہونے کے بعد اس کو ہم برقرار رکھیں گے اپنے دلوں کی صفائی کا احتمام رکھیں گے زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے ہاتھ پیر کو غلط استعمال نہیں کریں گے کمائی دھمائی بھی ٹھیک ٹھیک کریں گے اور بھی جتنے معاملات ہیں ان کو ہم ٹھیک ٹھیک کرنے اور اللہ کی شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے اگر اتنے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تو بھائیو بڑا انقلاب آ سکتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کے خاندانوں پر اثر ہوگا آپ کے خاندان سے پھر دوسرے خاندانوں پر اثر ہوگا پھر ان سے اور لوگوں پر اثر ہوگا ہوتے ہوتے بہت بڑی تعداد کی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے لیکن ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے زندگی گزر رہی ہے گزرتے 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 ایک دن اللہ کا فرشتہ سامنے آکے کھڑا ہوگا تب ہاں ہاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے پہلے اللہ نے جو محلت ہم کو دی ہے اس کے اندر استغفار کرو توبہ کرو مافی بانگو اس کے لیے گڑ گڑاؤ رو رو کر مافی مانگو اور جب بندہ رو رو کر اللہ سے مافی مانگ کر اپنی اسراح کر لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں اور اس کے اسراح بہت دور تک پھیلا دیتے ہیں آپ نے بشر حافی کا نام سنا ہوگا ایک زمانے میں وہ شرابی کبابی تھے بہت عیاش قسم کے آدمی تھے ہر روز ان کے گھر پر شراب کی مجلسیں لگا کرتی تھی رنڈیاں وہاں جمع ہوتی تھی گانے بجانے والی جمع ہوتی تھی رات بھر عیش و عشق کی مجلسیں چلا کرتی تھی ایک رات اسی طرح شراب پھی کر رنڈیوں کی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے گانے بجانے کا کام کر رہے تھے اتنے میں کسی آدمی نے ان کے دروازے پر زور سے دستک دے دی اتنے زور سے دی کہ دروازہ ہلکے رہ گیا بڑے مالدار آدمی تھے کرول پتی تھے عرب پتی تھے بہت بڑا بنگلہ تھا اس زمانے کا جیسے بھی ہوگا دروازہ مارا تو ایسے زور سے مارا کہ پورا گویا گھر کا گھر ہلکے رہ گیا انہوں نے کہا دیکھو کون ہے باندھی گئی باہر دروازہ کھولا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اس نے پوچھا کیا ہے کہا کہ بشر کا مکان ہے ان کا نام تھا بشر ابن الحارس ان کے باپ کا نام حارس ہافی نام ان کا نہیں ہے ہافی کی وجہ دوسری ہے تو نام انہوں نے بتایا پوچھا کیا یہ بشر ابن الحارس کا مکان ہے باندھی نے کہا ہاں ہاں انہی کا مکان ہے کیا مات ہے تو اس نے کہا کہ وہ غلام آدمی ہے یا آزاد ہے تو باندھی کو ہسی آگئی باندھی کہنے لگی کیا بےوقوفی کی بات کرتا ہے یہ آدمی غلام آدمی کا کوئی مکان ہوتا ہے اتنا بڑا مکان عیش و عشرت کے سامان کسی غلام کے پاس یہ کہاں ہوتا ہے یہ تو آزاد آدمی ہی کی ہے بات تو اس نے کہا اچھا اچھا اسی لیے تو وہ بہت آزاد ہو گیا ہے اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گیا ہے یہ کہہ کر وہ آدمی پلٹ کے جانے لگا بشر حافی نے باندھی سے پوچھا کون تھا کیا بول رہا تھا باندھی نے بتایا کیسے اسی بات ہو گئی تھی ایک دم دماغ پہ ان کے بات لگی اور انہوں نے کہا اس آدمی کو بلاؤ اور خود باہر نکل کے آگے چپل پہنے ہوئے نہیں تھے بغیر چپل کے وہ وہاں سے گزر کر باہر نکلے اور تلاش کرنے لگے وہ آدمی آگے جا رہا تھا وہ اصل میں کوئی آدمی نہیں تھا اللہ کا فرشتہ تھا اللہ کے فرشتے کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انسانی شکل میں بھیج دیا تھا جا کر سلام کیا اور کہا کہ آپ ہی میرے گھر پہ آئے تھے ہاں میں ہی آیا تھا آپ کیا بول رہے تھے انہوں نے کہا میں یہ بول رہا تھا یہ بشر بڑا آزاد ہو گیا ہے یہ اللہ کی غلامی سے نکل گیا ہے انہوں نے فوراں توبہ کی اور کہا کہ آج سے اللہ کی غلامی میں داخل ہوتا ہو شراب سے کباب سے زنا سے عیش سے عشرت سے تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہو یہ کہہ کر اس کے جہاں پر انہوں نے توبہ قبول کی توبہ کی اور پھر اس کے بعد ان کا مقام جو بڑھا 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 ارے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا جب ان کا انتقال ہوا ہیں اتنے لوگ ان کے جنازے کے اندر شریک تھے کہ جو ہے صبح فجر کے وقت میں جنازہ اٹھایا گیا تو چند میل کے فاصلے پر قبرستان تھا شہر کا وہاں پر جانتے جاتے عشاء کی نماز ہو گئی فجر کا جنازہ عشاء میں وہاں پہنچا اور راستے میں جہاں جہاں وقت ہوتا تھا نماز کا وقت وہی پر جنازہ رکھ دیا جاتا تھا پوری مجلس وہی پر نماز پڑھتی تھی اور پھر جنازہ اٹھا کے چلتے تھے چلتے کیا تھے صرف حلتے تھے چلنے کی جگہ ہی نہیں تھی اسی وقت میں امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی بھی وہاں موجود تھے مشایخ کا مجمع تھا علماء کا مجمع تھا محدثین کا مجمع تھا مشایخ کا مجمع تھا بے شمار اہل اللہ کا مجمع تھا وہاں پر امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی نے کھلے ہو کے اعلان کیا اس بندے کا یہ اعزاز دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ذرا یہ اندازہ کر لو کہ قیامت کے دن اس بندے کا اللہ کے پاس میں کیا اعزاز ہوگا بھائیو توبہ کرے تو یہ توبہ سچی و پکی توبہ آج ضرورت ہے ہر مسلمان توبہ کرے استفار کرے اپنے آپ کو صدھارنے اور بنانے کی کوشش کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین